اسلام علیکم جی آپ لوگ حریت سے ہیں ٹھکٹا آگئیں بھائی میں یہ ظلم جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے میں یہ دکھانا جا رہا ہوں حاجی حضرات کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے اس پائن اور صرف یہ پاکستان کی حاجیوں کے ساتھ ہے ہم لوگ پینے کے پانی کے لیے ترس رہے ہیں کسی کولر میں ایک کترہ پانی نہیں ہے یہ کولروں کی حالت ہے یہ حالت ہے کولروں کی یہ دیکھیں یہ حالت ہے کولروں کی یہ بچارے حاجی جو ہیں یہ پانی کی بوتلوں میں وضو کرنے کے لیے پانی لے کے آ رہے ہیں پانی کی بوتلوں میں پانی پشاب کرنے کے لیے پانی لے کے آ رہے ہیں کولر خالی بڑے ہمیں کوئی اسی نہیں چال رہا کوئی کولر نہیں چال رہا گرمی سے برا حال ہے کھانے کو کچھیں ہی ملا کوئی بندہ صبح سے پوچھنے نہیں آیا ہمیں یہ مائے بہنیں ہماری میری مائے بہنیں ایسے کر رہی ہیں وضو پانی کی بطلیں بھر بھر کے بچاری یہ کڑیم ہی ہے ساری کی ساری یہ حالت ہے یہاں پہ یہ گلر دیکھیں پانی کے خالی جس سائیڈ پہ جاؤں گا پانی کے خالی گلر نظر آ رہے ہیں یہ بھائی دیکھیں یہ ایسے پانی کی بطلیں بھر بھر کے ہم بزو کر رہے ہیں پانی پینے کے لیے یہ حالت ہے ماری یہ حالت ہے یہ دیکھیں ایسے پانی نکال رہے ہیں ہم ہم ترس رہے ہیں پینے کے پانی کے لئے اسی بلگل خراب ہیں اسی کام نہیں کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ حالت کلوں کے یہ کلوں کی حالت ہے یہ کلوں کی حالت ہے یہ پانی کا کترہ پینے کے لئے نہیں ہے ہم وضو کہاں سے کریں گے ہم پر باتھروم کہاں سے جائیں گے خودارا ہم پر رحم کریں یہ ویڈیو کسی طرح کسی وزت آدمی کو پچھائیں کسی بشارم کو شرمات دلانے کے لئے پچھائیں اور سب سے بڑی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ یہ دیکھیں میں پھامے میں داخل ہو رہا ہوں یہ ایک سائٹ دے عورتیں اور عورتوں کی حالت یہ ہے اور یہ مرد ہیں اوپر مرد لٹائے ہیں یہ عورتیں لٹائی ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے ہم حاج کے لئے ہیں یہ دیکھیں یہ اوپر دیکھیں مرد حضرات لٹے ہیں نیچے حالتے ہیں یہ انتظام ہے اس گورنمنٹ کا یہ جو بڑے بڑے دعوے کرتی تھی ہم نے حاجیوں کے لئے یہ کر دیا اور سب سے مہنگا حاجیست گورنمنٹ نے ہمیں پروائیڈ کی ہے بیڑا گھر کر کے رکھ دیا اس نے ہمارا یہاں پہ یہ حالت ہے یہ اسی چل رہے ہیں اور لوگ بچہرے کپڑے اتار کے لئے ٹیمس آرے کے سارے ہم کیا احترام کریں گے اپنے احرام کا وہ خدا کے لئے ہم پہ رحم کریں یہ یہ دیکھیں بند ہیں اسی بند ہیں برا حال ہے یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہ خدا کے لئے ہماری مدد کرو یہ مکتب نمبر نائنٹی فور ہے اور نو سو ایک بلڈنگ ہے نو سو دو بلڈنگ ہے نو سو چار تمام جو مکتب نمبر نائنٹی فور ہے یہ اس کی یہی حالت ہے تو یار خدا کے لئے ہم پہ رحم کریں اتنے پیسے لینے کے باوجود ہمیں اتنا زلیل کیا جا رہا ہے اور صرف پاکستانیوں کو کیا جا رہا ہے یہ حالت صرف پاکستانیوں کی ہے اگر آپ چاہتے ہیں میں کسی اور کے خیمے میں بھی لے جا یہ تصویریں دکھا دوں گا آپ کو یہاں پانچ پانچ سو بندہ پاکستانیوں کا ایک حیمے میں ڈالا ہوا ہے باقیوں کا کسی کا پچاس ہے کسی کا ساٹھ ہے کسی کا سو ہے اور وہاں پہ بھی انتظام اتنا اچھا ہے اسی کا اور ہم ہماری حالت یہ بکریوں کی طرح بیڑ بکریوں کی طرح جانوروں کی طرح ہمیں یہ ڈالا ہوا ہے اور یہ ہم سارا کچھ کر دیں ہمارے بچے پانی کے لئے ترس رہیں پانی پینے کے لئے ترس رہیں پینے کے لئے پانی نہیں ہے یہ ویڈیو پلیز کسی 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 آیسے انسان کو پچھا دیں جو تھوڑا ہماری ہم پہ رحم کر دیں ہمیں ہمارے سے کوorافتہ کر لیں کون 하루 ہے 評نے سے کوئی رحم کر لیں ہماری حالت پہ کو sert یہ حالت ہے ہم پانی پانی میں کھٹھا کر رہے ہیں پینے کے لئے پانی کھٹھا کر رہے ہیں پینے کے لئے پانی نہیں ہے خدا کے لئے خدا کے لئے کو رحم کریں ہمارے اوپری آر خدا کے لئے داد امران خان پہ حکومت کے داد امران خان نیازی پہ حکومت کے داغت کمیشنی پہ حکومت کے اس کمیشنی کے حکومت میں یہ ہمارے حاجوں کا حال ہے یہ راستے آئیو ہے اور یہ جو ہے نہ ادھر نہ ان کی سونی کی جگہ ہے نہ ان کی بیٹنی کی جگہ ہے اور نہ یہ ہم آپس میں لڑ بھی رہے لڑ بھی رہے کوئی آ جاتا ہے پندرہ ہے کوئی آ جاتا ہے سولہ ہے کوئی یہ کہتا ہے نہ کوئی مذہبی مور والا ہے نہ کوئی ہے نہ کوئی ہے اور سارا جو ہے نہ آپس میں لڑ رہے ہیں سارے امران خان کو گالیا دے رہے ہیں سارے قادری قادری کو گادیا بددعا دے رہے ہیں اور یہ حاجی صاحب یہ یہ بیچارہ راستے آیا ہوا ہے ایٹو ٹو نمبر مکتب ہیں ایٹو ٹو نمبر مکتب پندرہ نمبر خیمہ ہے یہ تقریبا کوئی ساتھ ستر حاجی جو ہے نا باہر سرد پہ سوئے ہوئے اور یہ راستوں میں سوئے ہوئے یہ عمران خان کی حکومت کا یہ حال ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں میں نیا پاکستان بناوں گا تو ایک حج نہیں کرا سکتا ہے نیا پاکستان کیا بناے گا آج خدا کی قسم آج کے بعد میں کبھی بھی عمران خان کو ووٹ نہیں دوں گا اور میں نے بہت شوق سا ووٹ دیا تھا لیکن خدا کی قسم میں کبھی بھی عمران خان کو ووٹ نہیں دیں گا